ہم جانتے ہیں سرپرتم کمپیوٹر کے نیب بریٹس کے مہان گڑی تاغ اور اوشکارک چارلز بیبے نے 1822 سزوی میں رکھا سرپرتم انہوں نے بھاپ سے چلنے والی سوچالیتی انتری کا کلکولیٹر کا نرمال کیا جسے انہوں نے ڈیفرنس انجن کا نام دیا یا سادارل کلکولیٹر سے ادھیک کام اور گڑھنا کرتا تھا یہ کلکولیٹر نمبر کے کئی سیٹوں کی گڑھنا ایک ساتھ کرنے میں سچمتا اور ہارڈ کپی دیتا تھا اس کے بعد اے ڈی اے لبلیس نام کے ایک اور بھائی گیانگ نے ڈیفرنس انجن کے ڈیبلومنٹ میں چارلز بیبے کی مدد کی یا بہوپت سمیقرڑ کی گڑھنا کرتا تھا اور سوچالیت روپ سے پرنٹ کرتا تھا 1837 میں چارلز بیبے نے ایک جنرل میکینکل کمپیوٹر کا پہلا بیوارل بنایا جو کی ڈیفرنسیل ایک انجن کا اترادھکاری تھا جسے انہوں نے انیلیٹکل انجن کہا تھا لیکن بیبے کے جیبیت رہتے ہوئے اس انجن کو کبھی پورا نہ کر سکے انہوں نے جس انیلیٹکل انجن ایک اکرد میموری اور پنچ کارڈوں کا اپیوک کرنے کے لیے پروگرام کیا تھا انیس کیان نوے میں ہینری اور چارلز کے چھوٹے بیٹے نے مسین کا ایک حصہ پورا کیا تھا جنیا بیزویدیالے میں جے پریسپر ایکٹ اور جان میچیلی نے نومبر انیس سو پیتالیس میں ای این آئی ای سی الیکٹرائنلنگ نامیریکل انٹرگیٹر اینڈ کمپیوٹر کا عبسکار کیا یا امریکی سینہ دوارہ ڈیجائن کیا گیا تھا یا اٹھارہ سو ورگ فٹ دو سو کلو آٹ بجلی ستر ہزار رجسٹر دس ہزار کیپیسی ایٹر اور اٹھارہ ہزار بیکیم ٹیوبوں سے بنایا گیا تھا اس کا وجہ لگ بھر پچاس دن تھا حالکہ ای بی سی کمپیوٹر پہلا دیجٹرل کمپیوٹر تھا لیکن ابھی بھی کئی لوگ مانتے ہیں کہ ای این آئی ای سی پہلا دیجٹرل کمپیوٹر تھا کیونکہ یا پہلا الیکٹرائنلنگ دیجٹرل کمپیوٹر تھا یا موسم کی بہوشوالی پرماڑ ارجہ کرنا تھرمن سکیلنگ اور ان بیگیانک اپیوگوں کے لیے کیا گیا ہے جو اگلا جنریشن آئے وہ پروگرام ای بیل کمپیوٹر آئے تو انیس سوناتیس میں جرمن سیبل انجینئر کونارڈ جوس نے دنیا کا پہلا ستنت روپ سے پروگرام ای بیل بائینری شنچارید میکینکل کمپیوٹر بنایا جسے انہوں نے جیڈ ون نام دیا کونارڈ جوس نے آدھونی کمپیوٹر کے ابسکار کو مانا یا پنچ ٹیپ یا پنچ ٹیپ ریڈروں کے مادہیں سے پروگرام کرنے یوگ تھا جیڈ ون کا مول نام بیون تھا وہی تتھا بسید دو کے بعد اس کا نام بدل کر جیڈ ون کر دیا گیا اسے دو ہجار بھاگوں کے ساتھ پتلی دھاتو کی چادر کمپیوٹر کی نیو رکھ دی گئی تھی اب بات کریں گے دنیا کا پہلا جو کامرشیل کمپیوٹر ہے جو لوگوں کے لیے آیا وہ کب آیا تو نائنٹین فیپٹی ون میں امریکہ میں پہلا کامرشیل کمپیوٹر کا نرمال کیا گیا تھا جو سنگ خاتمک اور اچھر دونوں کی گھڑنا کرتا تھا جسے انہوں نے این آئی بی ای سی انورشل آٹومیٹک کمپیوٹر کا ہے اسے جے پریسپر ایکٹ اور جان مچولی نے ہی ڈیجائن کیا تھا جو این آئی ای سی ٹیوب کا پریوک کیا گیا تھا اور اس کی میموری گتی سیمیت تھی جس کا اپیوک امریکی سینہ دوارہ کیا گیا تھا اس کا انپوٹ اور سٹوریج میگنیٹک ٹیپ یا چمبکی ڈرم تھا این آئی بی ای سی میں ایک سو پچیس کلو بیو آٹ بجلی پانچ ہزار ویکیون ٹیوب انیس سو پانچ آپریشن پرتی سیکنڈ اور اٹھارہ ہزار ویکیون ٹیوب کا اپیوک کیا گیا تھا جہاں اس کا استعمال کیا گیا تھا اس کا وجہ لگ بگ سولہ کمپیوٹر آ گیا تھا کومیرشیل کمپیوٹر آ چکا تھا اس کے بعد بات کریں گے جو پہلا پرسنل کمپیوٹر پہلا پرسنل کمپیوٹر 1975 میں پیس کیا گیا ایڈ رابرڈ نے سب سے پہلے پرسنل کمپیوٹر سبد کا اپیوک کیا تھا اور پی سی تھری نومبر 1962 میں دکھائی دیا جب الٹی ایر 88 پیس کیا گیا پرارم بھی کمپیوٹر عام طور پر مایکرو کمپیوٹر کہا جاتا تھا جیسے پہلا کمپیوٹر آ اس کے بعد کچھ کمپنیاں آ گیا ہیں جنہوں نے اپنا پہلا کمپیوٹر لانچ کیا تو اس میں سے سب سے پہلی کمپنی آئی تھی یہ کموڈور آئی تھی کموڈور 1977 میں اپنا پہلا کمپیوٹر کموڈور پی ای ٹی پیس کیا دور کے بعد کمپیک آئی کمپیک مارچ 1983 میں اپنا پہلا کمپیوٹر پہلا 100% آئی بی ایم سنگت کمپیوٹر کمپیک پورٹیبل جاری کیا اس کے بعد ڈیل آ گیا ہے ڈیل 1985 میں اپنا پہلا کمپیوٹر تربو پی سی لانچ کیا اس کے بعد ہیو لیٹ پیڈ کارڈ آیا اس کے بعد اس نے 1966 میں اپنا پہلا کمپیوٹر ایچ پی 21 پندرہ جاری کیا یعنی سی 1908 میں یعنی سی نے اپنا پہلا کمپیوٹر نی ای سی 1101 بنایا تھر توسیبہ آیا توسیبہ 1954 میں اپنا پہلا کمپیوٹر تی ای ایس ڈیجٹل کمپیوٹر پیس کیا ایسے ہی بہت ساری کمپنی آگے آئی اور کمپیوٹر پیس کیا تو ہم اس ویڈیو میں آپ کمپیوٹر کے بارے میں جانکاری پات چکے ہیں اس کے بعد کمپیوٹر کے اور پارٹوں کی جانکاری اس چینل پہ آپ کو ملتی رہ گی